اگر غلام دین کی طبیعت نہیں ٹھیک تو ان کے بھائی کو بلانا چاہیے تھا کام پہ یہ بشیر خان کو کیوں بلائے ہو ریا دارش آن کے کول میرا بچے ملک شہباز میں میرے بیٹے اور میری بہو کو اپنے حصولوں کے اخلاف جانے اور اپنی آنہ کی تصمیم کیلئے مروا دیا اور ہاں جی ایک بوجھ اور ہے میرے سینے پر بجاہ سرکار کا نمک کھایا اور خدا جانتا ہے کہ سمرین بیوی کو اور آپ دونوں بچوں کو کبھی غیر نہیں سمجھ جانتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ یہ بوجھ سینے پر لیے میں اس دنیا سے چلا جاؤں سمرین بیوی کے قتل کے پیچھے بھی کام آج ہی ہو جانا چاہیے وہ لوگ نکل گئے ہیں تم اپنی پوری تیاری رکھو زیاری رکھو موسیقی 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 بولاندی کیا آپ یہ سب پولیس کے سامنے بولیں گے موسیقی اب میری زندگی میں کچھ ایسا بچا نہیں ہے جس کے لیے میں انکار کر سکوں لیکن یہاں کوئی آپ کی سننے کا نہیں ملک شہباز کی پہنچ بہت دور تک ہے جانتی ہوں ظالم کے بنائے ہوئے ظلم کے بہاڑ چتنے مرضی انچے ہو جائیں مظلوم کی ایک آ سب چکنا جور کر دیتی ہے میں آپ کے ساتھ ہوں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے ملک شہباز میں میرے بیٹے اور میری بہو کو اپنے حضوروں کے اخلاف جانے اور اپنی آنہ کی تصمیم کیلئے مرواتی سمرین بیوی کے قتل کی پیچھے دیتی ہے میں اپنی ماں کو اور اس کے ساتھ ان معصوم جانوں کو انصاف دلا کر رہوں گی چاہیے پھر مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے موسیقی 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 آج کا تو پتہ نہیں مگر کل کے اخبار میں آپ کے لئے بہت بڑی خبر چھپنے والی ہے تم کہنا کیا چاہتی ہو لڑکی اور یہ تم کس طرح مجھ سے بات کر رہی ہو شکر کر رہے میں اس وقت صرف بات کر رہی ہوں اگر مجھے اپنی تربیت اور رشتوں کی عزت کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کیا بکواس کر رہی ہو تم میں آپ سے صرف اتنا کہوں گے آپ کے بیجا ظلم اور جبر کا سورج کر روح ہونے کو ہے میں اپنی ماں کے قاتل تک پہنچ چکی ہوں بس اب اس قاتل کو اس کی جگہ پہ مر جانے بہت دیر کر دی آنے میں کیا بات ہے سب ٹھیک ہے نا تم کچھ پریشان لگ رہی ہو چھوٹی امی انسان کتنا عجیب ہے کبھی کبھار اپنے رشتوں کی خاطر سب ہار دیتا ہے اور کبھی کبھار اپنے اصولوں کے لیے اور مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے اپنے بڑے سے بڑا رشتہ کو بان کر دیتا ہے آپ پریشان مت ہو اب سب ٹھیک ہو جائے گا بالکل پریشان مت ہو سب ٹھیک ہوگا سب ٹھیک ہے تم ٹھیک ہو سب ٹھیک نہیں ہے بالاچ مگر اب سب ٹھیک ہو جائے گا کیا بات تم پریشان لگ رہی ہو بالاچ مما کی قتل کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ نہیں تاہزو کار کھائے ایوہ نہیں کلام دین کے بیٹی اور پانو کی قتل کلام دین کے پیچھے پیچھے آپ کیوں خاموشے کچھ کہیں پلیز جی بوریا میں ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ کیا اکتو جانا مصبا جائے زندگی کے ہر امتیان میں میں تمہیں تم سے آگے کھڑا ملکی میں جو کرنے جا رہی ہوں وہ ٹھیک ہے نا بلکل ٹھیک جو کروگی وہ بلکل ٹھیک ہو ایلو بلاج تم کہا ہو جہاں بھی ہو فوراں پہنچو مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے آ رہا ہوں مجھے خواہ مجھے میرے مجھے 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 تمہاری بیوی جب سے اس گھر میں آئی ہے وہ اپنی زد پر منمانی کر رہی ہے تمہاری خاطر میں نے اس خودسر لڑکی کی ہر زد ہر منمانی پر داشت کی ہے اگر اب وقت آ گیا ہے کہ اسے لگام دالی جائے بہتر یہ ہے کہ یہ لگام تم خود دال دو ورنہ مجھے پتہ ہے اسے کس طرح قابو کرنا ہے فل سٹاپ تو میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا جس دن جانے ان جانے میں سمرین چاچی کا قتل کروایا تھا آپ نے میں آپ کے گناہوں میں شریغ نہیں ہوں گا تم چانتے ہو کہ وہ گولی سمرین کے لیے نہیں کسی اور کے لیے چانتا ہوں میں وہ جس کے لیے بھی تھی اس کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے تھی اور جہاں تک بہت رہی ہوریا تھی اور ہوریا تک پہنچنے سے پہلے آپ کو ایک دیوار کے ساتھ ٹھکرانا ہوگا اور اس دیوار کا نام ہے ملک بھولاد میں نے چھپ رہا کیونکہ ہوریا کچھ نہیں جانتی صرف آپ کی وجہ سے لیکن اب ہوریا آپ کی اصلیت آپ کی سچائی سب جان گئی تو میں اس کے ہر فیصلے میں اس کا ساتھ دوں گا غلطی میری ہے میں نے اپنا ساتھ دیا آپ کے ہر غلط فیصلے میں لیکن ایسا اب نہیں ہوگا تمہاری جررت کیسے ہوئی میرے سامنے کھڑا یہ جررت میری پہلے ہونی چاہیے تھی آج افسوس ہو رہا ہے مجھے شرمت نہ ہوا آج میں اپنے آپ سے اپنی بستلی کے لیے موسیقی کچھ میں نے سنا کاش وہ سب کچھ سننے سے پہلے مجھے معافت آ جاتی اور وہ سب کچھ کرنے سے پہلے آپ کو بھائی سرکار میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے باپ کی جگہ مان دیا عزت دی اور اب بتلے میں آپ نے مجھے صرف اور صرف سوتیلہ پن لیکن اس سوتیلے پن کو کبھی بھی میں نے خود پر حاوی نہیں ہونے دیا آپ نے جب جہا جیسے کہا چپ چاپ آنکھیں میچے اس پر عمل کیا میں نے اپنے خون کے رشتوں سے زیادہ اپنی خوشیوں سے زیادہ حتی کہ خود سے زیادہ آپ کو فکیت تھی بطلے میں کیا ملا سوتیلہ پن اپنی ساری زندگی لابارسوں کی طرح گزار تھی میں نے میری محبت آپ نے چھین لی چپ چپ رہا ہوں میری اولاد کو مجھ سے دور کر دیا اور میں اپنے ہی تماشے پر کھموش تماشائی بنا کھڑا رہا کچھ نہیں کہا میں نے صرف اس لیے صرف اس لیے کہ آپ کسی دن کہیں گے کہ تُو بلک وجہت تُو میرا سگا ہے میرا بازو ہے میرا کندھا ہے لیکن میں وہ بدمزیب انسان ہوں جو ساری زندگی ایک سر آپ کے پیچھے بھاگتا رہا اور آج تک کے خالی ہاتھ خالی ہاتھ کھڑا ہے آج آپ اپنے قط سے اتنا نیچے گر چکے ہیں کہ آج تک میں نے آپ سے زیادہ گیرا ہوا شخص نہیں دیکھا آپ نے صرف میری محبت کو نہیں مارا مجھے بھی جیتے جی مار دیا بھائی سرکار مار دیا مجھے بھائی سرکار بچہت تم غلط سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے دیکھو یہاں بیٹھو میری بات سن کچھ نہیں سننا قط سب کچھ قط جہاں مجھے اپنے مرنے کا افسوس ہے نا بھائی سرکار وہاں مجھے آج اس بات کی خوشی ہے کہ آج بلاش نے اپنی بیوی کے حق کی خاطر اپنی ذمہ داریوں اپنی خوشیوں کی خاطر جیسے آپ کی آنکھوں میں آکھیں ڈال کر آپ سے بات کی ہے نا خوشی ہے مجھے اس بات کی وہ میری طرح آج لاو بارس نہیں رہا لاو بارس نہیں رہا لاو بارس نہیں رہا اسلام علیکم اسلام علیکم ایسے جو صاحب کا کمرہ کریں اسلام علیکم جی بی بی کیا خدمت کر سکتے آپ کی مجھے ایک مرڈر کیس رپورٹ کروان ہے ایف آئی آر کروانی ہے کس کا قدل ہے غلاندین چاچا کے بیٹے اور ان کی بہو اور میری والدہ کسی پہ شک شبہ میرے تاہر سوزر ملک شہباز بی بی ہوش میں تو ہو پتہ کس کی بات کر رہی ہو آپ جانتی ہیں انہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں میں ملک شہباز کی بہو ہوں میں ملک بھلاج کی بیوی ہوں یقین نہیں آتا آپ کو ملک شہباز کو کال کریں اور تصدیق کرواریں آپ بیٹے ہیں میں سیچو صاحب سے بات کر گئے پھر آپ کو بساتا ہوں تشریف رکھیں سر ملک شہباز صاحب کی بہو آئی ہے ایف آئی آر گھٹوانے ہیں کیوں؟ سر قتل کا پرچہ گھٹوانے آئی ہے ملک صاحب کے خلاف اچھا ٹھیک ہے تم جاؤں میں بلاتا ہوں ہیلو ملک صاحب شہریف بات کروں آپ کی بہو دھانے میں آئی ہے ایف آئی آر گھٹوانے کے لیے جو کرنا ہے کرو اگر پرچہ نہیں گھٹنا چاہیے ٹھیک اسر میں میں کچھ کرتا ہوں تم ایسا کرو کہ انہیں کچھ دیر بٹھا کر رکھا ہوں لیکن انہیں ایسا لگنا نہیں چاہیے کہ فامخہ بٹھایا ہو کسی طرح سے بھی ان کو تھوڑی دیر بٹھاؤ میں آتا ہوں جو ملک صاحب سے بات کر آؤ آپ کون بات کریں میں ملک شہباز بول رہا ہوں سر اس وقت میٹنگ میں بات میں فون کیجیگا ان سے کہو ضروری بات کرنی ہے میں نے ایک ایک امرجنسی ہے سر میں نے آپ سے کہا نا وہ اس وقت بیزی ہیں وہ بات نہیں کر سکتے سر آپ کا ان کے لیے کوئی میسیج ہے تو بتا دیں آپ کب تک ہمیں یوں انتظار کروائیں گے کب سے بھٹھا کے رکھے آپ نے دیکھیں میڈم ہمیں اوپر سے آرڈر ہے ہم بینہ کسی ثبوت اور آئی ویٹنس کے فائل نہیں کر سکتے بہتر ہوگا آپ اپنا سرکاری وکیل کریں پھر معاملہ دیکھیں گے میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کس کے کہنے پہ کہ رہے ہیں میں بھی ہان نہیں مانوں گی آئیے غلام دین ہاں ہو رہی ہے بولو کیا تم اپنی نیو سٹیم کے ساتھ یہ نورتھ والے پولیس ٹیشن کے باہر پان سکتی ہے اپنے جتن بھی کولیگز ہیں جتن بھی جاننے والے ریپورٹرز وگئے ہیں ان سب کو تم اپنے ساتھ لیتی ہو لیکن ہوا کیا ہے میں اپنے تاہی سوزر کے خلاف افریاد کھڑفانے آئی ہوں مگر یہ پولیس والے مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں ای نید یور ہلپ میں تو آؤٹ آف سٹی ہوں لیکن تم پریشان ماتو اپنی ٹیم کو بھیج رہی ہوں ہینکیو سو مچ وجاہت آپ ٹھیک ہیں کیا ہوا ہے وجاہت آپ اس طرح سے کچھ تو بولیں میرا دل بیٹھا جا رہا ہے خدا کا واسطہ ہے وجاہت کچھ تو بتائیں مجھے آپ ساری زندگی بڑے سے بڑے تفان میں گھرے رہے ہیں مگر اس طرح سے کبھی آپ نے ہار نہیں مانی بولیں وجاہت کچھ تو بتائیں مجھے میں نے زندگی کے ہر تفان میں خود کو کسی نہ کسی طرح سبھالے رکھا مگر آج اس نشتے کے سامنے شرمندہ ہو گیا جس کو میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں سپھالے اوپر رکھا کس کی بات کر رہے ہیں آپ ملک سرکار کی بھائی سرکار انہوں نے جب جو چاہا چپ 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 میں نے کیا یہاں تک کہ اپنی اولاد اپنی بیوی کو جھوٹیا لیکن آج انہوں نے اپنے اصول اور انا کی خاطر جمرین کو مہمت کی دین سلا دیا قتل کرواتے گا اور میں چپ 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 پڑ پڑا جیسا وہ کہتے کہ میں کرتا چلا گیا کچھ بھی نہیں کیا یہاں تک کہ اپنی اپنی اولاد کیلئے بھی کچھ نہیں کر سکا کتنا ڈر پاک اور پستر انسانوں میں مجھے پرشانا چاہیے مجھے پرشانا چاہیے مجھے پرشانا چاہیے نہیں مجھا خدا کا واسطہ ایسی باتیں نہ کریں ایسی سوچ بھی اپنے ذہن میں مت لے کی آئیے گا میری قاتل مجھے مجھے بھار دو مجھے مجھے بھار دو نہ کریں ایسی باتیں خدا کا واسطہ ایسی باتیں نہ کریں اب حوصلہ رکھیں موریا شروع کریں مجھے پرشانا چاہیے 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 موسیقی موسیقی میں آج اس شخص کے خلاف آواز اٹھانے جا رہی ہوں اُس شخص کے دو چہرے ہیں ایک چہرہ وہ جو ساری دنیا کے سامنے تھا ملک شہباز جنہیں آپ سب جانتے ہیں ایک مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں وہ سرکار جلدی سے آئیں ہوریا بی بی ٹی وی پہ آ رہی ہے اور ایک وہ جو ان کے گھر والوں کے سامنے تھا اپنے رشتوں کے آگے ملک شرکار انہوں نے کبھی بھی رشتوں کو اور محبت کو کوئی اہمیت نہیں دی صرف اور صرف اپنے کھوکلے حصولوں کے لیے اپنی انا کے لیے نہ صرف کئی زندگیوں سے کھیلے وہ بلکہ کئی معصوم اور بے گناہ لوگوں کی جانے پہ لی انہوں نے آج میں ایک ظالم کو اس کے ظلم کے سزا دھلانے کے لیے یہاں کھڑی ہوں اور مجھے آپ سب کا ساتھ چاہیے کیوں؟ ایسا کیا آرہا ہے ٹی وی میں آج بڑی رونک لگی ہوئی ہے آپ کے تھانے کے پاس ابھی دیکھتے آپ اپنے سوسر کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں اس سے آپ کی ذاتی زندگی پہ بھی تو افیکٹ پڑ سکتا ہے اس جن کو جیتنے کے لیے مجھے میرے شوہر نے اپنے رشتوں سے ہارنے نہیں دیا آج جو میں یہاں کھڑی ہوں اپنے تایا سوسر کے خلاف مجھے میرے شوہر ملک بالاج کی فل سپورٹ حاصل ہے بچپن سے یہ ہی سیکھے سچ کا ساتھ مجھاہت یہ حوریہ اور بالاج آج مجھے حوریہ کا باپ ہونے پر پخش کر دی جو کام ایک بزدل بزدل باپ ہو کر ایک مرد نہیں کر سکا وہ ایک عورت ہو کر بیٹھی نکل دکھایا آج میں بلک وجاہت حوریہ کی شکل میں دنیا کے سامنے کھڑا ہے سعیدہ میں بہت خوش ہوں ایک کو بہت بہت ہلکا کھلکا محسوس کر رہا ہوں ایسے جیسے ایسے صدیوں کا بوجھ میرے کندوں سے ہرکیا ہو بالاج نے حوریہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ اس خاندان میں عورت کی وہی عزت ہے جو اس معاشرے میں ہونی چاہیے تو کام میں میں نہیں کر سکا جو تحفظ جو مان جو محبت میں اپنے بیوی بچوں کو نہیں دے سکا آج بالاج نے کر دکھایا توڑ دی اس خاندان کی کھوکلی روایات اور رسمیں بہت خوش ہوں ہے نظر آرہا ہے وجہات آپ کی خوشی آپ کا اتمنان ساف ساف نظر آرہے موسیقی 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 مجھے پتا دے نا میں چلا جاؤں گا موسیقی آپ ان کے فیار لکھیں جو یہ کہہ رہے ہیں بتائیں آپ کیا ہوا تھا تسلی سے بتاؤ ساری بات جو کہہ رہے ہیں لکھیں آپ موسیقی موسیقی مجھے امید ہے اب مشرم تک آپ کو پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی دیکھئے پولیس اپنا کام جانتی ہے آپ بلکل بے فکر رہیے آپ کے ساتھ انشاءاللہ انساف ہوگا کرمین تم جلدی سے فور سہیا رکھو ہم ابھی جا کر ریٹ کرتے ہیں چلو گلام دین چاچا میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو انساف ضرور ملے گا ہاں بچو اب یہ گلام دین کی سکون سے مرسکے ہو ورنہ تو جینے کی چاہی ختم ہو ہرے چاچا کیسی باتیں کر رہے ہیں ابا مہنہ آپ کل سے آ کر اپنی ذمہ داریاں سمائیں پھر سے وہی زمین وہی گھر سب آپ کو انتظار کریں چلو ملک صاحب آپ کے خلاف قتل کا پرچہ کٹ چکا ہے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اتکڑی لگاؤں سے چلو میں نے آپ سے کہا تھا نا تایہ سرکار ظالم اپنے کچھ سے جتنا بھی انچہ ہو جائے ایک نہ ایک دن مو کی کھاتے ہیں بے شک خدا کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے مگر جب لگتی ہے تو شور ہر جگہ اٹھتا ہے لے جہاں انسپیکٹر صاحب چلو لے چلو سے موسیقی 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 ساتھ میں لے کر چلیں گے تم ہمیشہ میری ساتھ رہوں میرے کدم سے کدم ملا کر چلوں گے سلیم ایک دن حالا چھو چاہتے پکارنے پینس صدقی چاہتے سرو laser چاہتے ہیں موسیقی موسیقی آپ کی محبت اور قربانیوں کو ہم خراج نہیں دے سکتے آپ کی محبت آپ کی شفقت انمولن چھوٹی امین کا کوئی مولن آج سے اس گھر کی بی بی جان آپ اور ہماری ماں بھی چھوٹی امی امی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ نے ہم دونوں بہنوں کو ہمیشہ اپنے آگوش میں چھپائے رکھا کبھی ایک اچھی سہیلی بن کے تو کبھی ایک بردبار ماں بن کے اور ہاں آج سے کبھی خود کو بھی اولاد مت سمجھی رہا ہے موسیقی 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 ایسے اس کے اصل اقدار تک پہنچا رہا ہوں جس خاندان میں بڑوں کے ہوتے ہوئی بھی تائے سرکار نے یہ پگڑی میرے سر پر رہی مگر اس کے صحیح اقدار اور وارث صرف آپ تھی چاچو جو صحیح ہے مجھے کرنے دیں آج سے بلکہ ابی سے اس خاندان اور اس علاقے کے ملک سرکار تھاپ چلے اس خوشی کے موقع پہ ہم سب ایک پچھر لنکے باکھی چیز چیز نوازہ جاناتا نوازہ خاندان ٹرارے موسیقی